موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ یہ اکھنڈ بھارت کیا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس اکھنڈ بھارت میں کون کون سے علاقے شامل ہیں حال ہی میں جب مودی سرکار کی جانب سے مغبوضہ جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس پر ہندو انتہا پسند تنظیم شیف سینہ کے رہنما نے ایک خطاب میں کہا کہ آج جمہو کشمیر لیا ہے کل بلوچستان اور آزاد کشمیر لیں گے مجھے وشواس ہے یعنی کی یقین ہے دیش کے پردھان منتری یعنی کے وزیر آزم اکھنڈ ہندوستان کا سپنا پورا کریں گے اکھنڈ بھارت کے بارے میں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے براد نائنٹین فورٹی سیون کی تقسیم سے پہلے کا متحدہ ہندوستان ہے اور شاید وہی ملک اس میں شامل ہیں جو اس وقت متحدہ ہندوستان میں شامل تھے لیکن اصلیت کچھ اور کہتی ہے ہندو توہ کے اکھنڈ بھارت کے نظریے میں جنوبی مشرقی اور وسطی ایشیا کے وہ ممالک شامل ہیں جن میں ہندویزم یا بدمت موجود ہیں اکھنڈ بھارت کے نقشے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کشمیر تبت نیپال بھوٹان افغانستان سری لنکا برما اور انڈونیشیا اور ملیشیا کے کچھ حصے شامل ہیں ہندو انتہا پسند اکھنڈ بھارت نظریے کے تحت انڈیا کی سرحدوں کو تین صدی قبل مسیح کی ریاست ہندوستان بنانا چاہتے ہیں یہ تین صدی قبل مسیح میں چندرگبت موریا ہندوستان کا حکمران تھا اور اس کی حکومت کی سرحدے جہاں تک پھیلی ہوئی تھی وہ اسے اکھنڈ بھارت کہتے ہیں اکھنڈ بھارت کا مطلب ہوتا ہے غیر منقسم ہندوستان وہ ہندوستان جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو یہ اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے تو اسی لئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ بلند کرتے ہیں اس کے اندر کیا راست چھپا ہے اور ان کی کیا خواہشات اور نیتیں بنہا ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی